اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور بلکوی خیریت سے ہوں گے جی جناب شروع کرتے ہیں آج کے ولاغ ویلکم ٹو مائی چینل میں چاہ رہی ہوں بچوں کو سکول چھوڑنے یہ سیکنڈ ٹائم کی شفٹ ہے جو آج میں نے لگانی ہے طبیعت کافی خراب ہوئی بھی ہے فلو ہے بخار ہے اور گلہ خراب کافی درد ہے گلے میں تو بس یہ جو آج کرنا موسم ایسا ہوا ہوا ہے کہ یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی اور خوشک موسم ہے اور ہر دوسرا بندہ جو آنا چھوٹا بڑا سب اسی حارت کا شکار ہے اور پاکستان میں بھی میں نے سنا ہے کہ کافی زیادہ جو نا وائرل ہوا بھائی ہے تو یہاں پہ بس یہ ہی ہے تو ہم نے بھی بچوں کی کرونا ٹیس ایک دبار پھر کروائے تھے الحمدللہ نیگیٹیو آئے تھے لیکن آپ ایسے گورمنٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ آپ نہ بس اس کو سمجھیں اور نہ عمل اپنی زندگی گزارے ہیں تو لیکن پھو بھی پتہ ہے ذہن میں ایک وہمسہ بن گیا ہے تو بچوں کا ہم احتیاطن کروا لیتے ہیں تو اب میں سیکنڈ شیفٹ ہے بچوں کی تو سکول چھوڑنے جا رہی ہوں ان کی یہاں پہ برس ایسے ہی چلتا ہے چل سو چل ہی ہے آپ کی طبیعت کیسی بھی ہو جو بھی حالاتوں آپ نے خود اس چیز کو منیج کرنا ہے تو میں بھی ان کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوں دل بلکل نہیں جا رہا تھا عجیب سے نا تھکاوٹ سے ہی ہو رہی ہے مجھے ویسے ہی الرجی کا پروپلم ہے تو مجھے ویسے ہی نا سانس نینے میں کافی مسئلہ ہوتا ہے تو جب فلو ہو جائے تو پھر بلکل ہی آکسیجن کی نا جو کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے میرے اندر تو اس کی ویسے فٹیگ بہت زیادہ ہوتی ہے آسمان آپ دیکھیں کتنا صاف ہے اور دوپیاں کافی تیز نکلنا شروع ہو گئی ہے موسم کافی چینج ہو گیا ہے صبح کے ٹائم تھنڈ ہوتی ہے اور تھوڑی نا بھات کو شام کو ہو جاتی ہے جب بچوں کو چھوٹی ہوتی ہے تب تھنڈ ہوتی ہے دن میں موسم کافی بہتر ہوتا ہے سکول میں ویسے ہیٹ ہوتی ہے تو بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی بس گھر سے باہر نکلتے ہوئی جا کرس وغیرہ پہنانی ہوتی ہے وہ بھی احتیاط تن کیونکہ موسم جو ہے وہ سرد گرم ہے کسی ٹائم ٹھنڈ ہو جاتی ہے کسی ٹائم گرمی یہ ہمارے ساتھ بس میں اور بھی بچے تھے کیونکہ یہ تین بجے ہے سکول کا ٹائم ہے تو بسیز میں بچے ہوتے ہیں کافی زیادہ یہ ہمارا سٹاپ نہیں تھا تو اب میں بچوں کو سکول چھوڑوں گی ابھی شکر ہے کہ بس کا اتنا ایڈوانٹیج ہو گیا ہے کہ سکول کے بلکل پاس اتارتی ہے بس تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے تو سکول چھوڑ دیں اور واپسی پہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے فاصلہ تو کافی نہ ریلیف مل گیا ہے سکول پہنچ گئے ہیں ہم تو ابھی سکول اوپن نہیں ہوا اب سکول اوپن ہونے والا ہے تو اس کے بعد میں بچوں کو سکول چھوڑوں گی اور اس کے بعد بھی گھر کام ہی اتنے ہوتے ہیں بس ویسے بھی کام کرنے کو دل بھی نہیں جانتا کچھ طبیعت ایسی ہے تو چل سو چلی ہے بس بھاگ بھاگ کے گھر جانا ہوتا ہے یہ مجھے بڑی اچھی چیز لگی ہے بچوں کے نا انہوں نے باکسز لگا دی ہیں اور ساتھ میں بچوں کے نام کے ٹیگ لگے ہیں تو اس میں بچوں کی جو چیزیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں jackets bags وغیرہ کیونکہ پہلے ہی انہوں نے یہاں پہ hook لگائے ہوئے تھے تو hook کے اوپر جب ہم لٹکاتے تھے نا تو چیزیں جو ہیں وہ گر جاتے ہی نیچے jackets بغیرہ بچے gear نہیں کرتے تو گندی ہو جاتے نہیں اب یہ ہے کہ یہ hook لگ گئے ہیں یہ play area ہے جو بچے جن کی مدرز لیٹ لینے آتی ہیں جس طرح صبح تلہہ کو دپیار کو ساڑھے بارہ چھٹی ہوتی ہے ہمیں ایک پجے لیتے ہیں ہائیکہ کے ساتھ ہی تو وہ جو آدھا کھنٹہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بچے جو ہیں بیٹھ کے کھیل لیتے ہیں تو بس بچوں کو سکول چھوڑ کے میں آ گئی ہوں دوبارہ سے بس stop پہ میری بس آ گئی ہے stop پہ کھڑی ہے اب میں اس کا ویٹ کروں گی اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے بس اسی طرح ہے بھاگم بھاگ زندگی یہاں پہ بس یہ کچھ advantages اور disadvantages ہر جگہ کے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی اگر طبیعت خراب ہے آپ اکیلے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اکیلے ہی manage کرنا ہے دونوں بچوں میں سے اگر ایک بیمار ہو تو مجھے دونوں کو چھٹی کروانی پڑتی ہے کیونکہ میں ایک کو گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی کیونکہ بچے بھی چھوڑتے ہیں اور گھر میں وہ رہتے نہیں ہیں تو خدا نہاستہ میں تب کوئی مسئلہ ہو جائے یا شرابہ ہو جائے تو complain بھی ہو سکتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بیمار ہو تو میں دوسرے کو بھی نہیں چھوڑتی کیونکہ جا رہا ہے مجھے سکول چھوڑنے جانا ہے تو دوسرا میرے ساتھ جائے گا تو وہ ویسے ہی تھک جائے گا تو اگر میں اس کو ساتھ ہی لے کے جانا ہے تو میں اس کو سکول ہی چھوڑ دوں تو بہتر ہے تو اس وقت سے پھر کافی زیادہ نا ایشیوز ہیں لیکن جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے اب ہائی کا انشاءاللہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو بھی می بھی لیف مل جائے تو یہ ہے رات کا ٹائم طبیعت کیونکہ خراب تھی تو حجمن کو بولا تھا کہ کچھ لے آئے سال انکلوارہ پڑھا تھا میں نے آلو کیمہ بنایا تھا انڈے بوائل کر لیا تھا میں نے ساتھ میں اور اس کے بعد جی میں نے بولے آئے تھے مرگی تو جو ہے نا تکہ میں اس نام ہی نہیں آرہا مجھے سجی ٹائپ ہوتی ہے یہ ساتھ میں نام لے آئے تھے تو پھر یہ اب میں نکال لی ہوں میں نے کہا میں یہ ان کو دیتیم گرم گرم یہ کھائیں دل بھی نہیں چاہ رہا تھا میرا تو کچھ بھی کھانے کو اتنا خاص دل نہیں چاہ رہا ہوتا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا خراب ہوا ہے فلو کی وجہ سے تو اب یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں اوپر سیلٹ زیادہ تھا تو مرگی جو ہے نا وہ نیچے تھی تھوڑی سی تو ابھی ہم اس کے اوپر لیمن سکویز کریں گے اور سیلٹ جو ہے نا وہ بھی کافی مزے کا تھا ہم یہ انجوائے کریں گے ساتھ میں دو روٹیاں میں نے ایکسٹر بنالی تھی ہم کے بچے جو ہیں وہ نان شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے کہا بھی وہ نان کھائیں گے تو روٹی جو ہیں وہ ان کے بابا اور میں کھا لیں گے اور ساتھ میں نہیں ہے اور ساتھ میں یہ انڈے پوائل کیے ہوئے ہیں تو انڈوں کا چھلکا جو ہے نا پتہ نہیں کیوں میں جتنا بھی کر لوں نا یہ میرے سے سی کر کے اترتے ہی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر نہ گڑڑ ہو ہی جاتی ہے دن میں نے آلو کی مگرم کر لیا ہے ہم کھاتے ہیں کھانا اس کے بعد جیسٹر ہوتا ہے نیکسٹ دے کا کلپ فور لازٹ نائٹ کا تھا اور یہ نیکسٹ ڈے ہے میں نے بنایا تھا پوریاں ہلوہ میں نے نہیں بنایا تھا کیونکہ ہلوہ کھاتے ہی ہے نہیں بس پوری کے ساتھ کھا رہتے ہیں تو باقی ہلوہ پھر ایسے ہی بچا پڑا رہتے ہیں میں بھی اتنے شوک سے نہیں کھاتی تو بچے ہلوہ بس پوری کے ساتھ کھا رہتے ہیں صرف پوریاں میں نے فرائے کر لی تھی کیونکہ بچے مجھے ہی کہہ رہے تھے آپ نے بنائی ہیں تو آپ دوبارہ نہیں ہمیں بنا کر دے رہی تو ساتھ میں چائے بن لی ہے ناشتہ جو ہے وہ تکیبن ریڈی ہو گیا ہے میں نے پوریاں بنا کر پہلے بھی 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 ہیتی ہیں اگر مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے کلپس نہیں لی ہے تو میں نے کہا چلیں تھوڑے سی نا ایک دو کلپ بنا لیتی ہوں تو وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سوری ہے تھوڑی سی زیادہ فرائے ہوگی تھی یہ بنانے کے چکر میں دوسری میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل لائٹ سا اس کو فرائے کرنا ہوتا ہے دونوں سائٹ سے ورنہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزے کی بنی تھی میں نے اس کے اندر آج میں نے دیفرنٹ طریقے سے آٹا گوندا تھا ایک کپ میں نے لیا تھا مہتا اور تقیبن ہاف کپ میں نے لیا تھا آٹا اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک دو چمچ آئل اور ایک چمچ چین ہی میں نے ڈالی تھی اور ڈال کے میں نے ساٹے کو سکسا گوند لیا تھا اور بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے کی بنی تھی ہونکہ میرا ارادہ نہیں تھی شیئر کرنے کا لیکن اتنی مزے کی بنی تھی بعد میں میں نے کہا چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور تو یہ صورتحال تھی جی تو اس وجہ سے بہت مزے کی پوریاں بنی تھی تلہاں بھی دوبارہ آگیا لینے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ دیں یہ دیکھیں میں نے بلکل اس کو تھوڑا سا فرائے کیا فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم پر رکھا ہوا ہے اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزے کی جو پوریاں پس یہ ہے کہ تھوڑی آئیلی ہو جاتی ہیں جن کو تھوڑا فرابلم ہے وہ سٹمک کا میں نے تو نہیں کھائی تھی میں کھاتی نہیں ہوں بہت کم میں کھاتی ہوں اور آج اتنی اچھی بنی تھی اور مزے کی تھی کہ مجھے ملی بھی نہیں بچوں نے ماشاء لکھا لی تو یہ دیکھیں آپ کی پوریاں میں نے ریڈی کرنی ہے میں لے رہی تھی تھوڑی پکچر ابھی تلحہ کھا کے آگیا اور مجھے کہہ رہا کہ دوبارہ دے دیں اس کے بعد جی ویکنڈ تھا تو آج ہم نے یہاں سے ٹیبل اٹھانا تھا کیونکہ ہمارا دائننگ ٹیبل ہے کافی بڑا اور ہمارے کیونکہ یہاں پر اپارٹمنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہماری چھوٹی سی ہے تو ہمیں یہ چاہیے تھا نہیں تو پھر میں ہزبنٹ کو رولا آپ اس کو کھول دیں ہمنا اس کو باہر رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی سی سیٹنگ میں نے چینج کی ہے یہ سب کچھ تو ویسے ہی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کارنل مجھے بڑا اچھا لگ رہا اب ہم نے یہاں سے وہ اٹھا دی ہے دو چیز کیونکہ کوئی آب ہی جاتا تھا اکثر کیونکہ ایک دو ان کے فیملی پرینڈز ہیں آب ہی جاتے ہیں تو پھر ہم نے یہاں پہ چیئر سیٹ کر دی ہے ویسے ہمارا ارادہ ہے ہاں پہ صوفا لینے کا ہے میں اسی وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہوم ٹور کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے سیٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر جیسے میں کرتی رہوں گی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس سائٹ پہ یہ ایک صوفا ہے میرا ارادہ ہے کہ اس کارنل میں بھی ہم اس طرح ایک صوفا لے لیں تو وہ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا وہ کارنل کافی اچھا سیٹ ہو جائے گا تو بس اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے ہوم ٹور کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ابھی تو ہم آئے ہیں تو چیزیں جو ساتھ ساتھ ہی منیج ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو کارنل دکھا رہی ہوں کہ بہت ہی مجھے نا ابھی اچھا کارنل لگ رہا ہے تو کمرہ بڑا خلا ہال تھوڑا خلا ہو گیا ہے دوسرا بیٹھنے کی جگہ بن گئی ہے ہم ایسے بھی ماشواللہ نیچے بیٹھ کے سنت طریقے سے کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں ڈائننگ ٹیبل کتنی ہاتھ ضرورت بھی نہیں تھی تو یہ ٹیبل ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو سیٹنگ اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کے ساتھ ہوم ٹور بھی شیئر کروں گی جیسے ایسے میری مرزی کی سیٹنگ ہوتی جائے گی میں کچھن میں آئی ہوں میں نکالنے لگی ہوں جی گوشت یہ دیکھیں کباب میں نے بنا کے رکھے میں اور پلیٹ میں ہی رکھتی ہے میں نے بنا کے میں نے کچھ شاپر میں ڈالنے لیکن بتایا نا کہ طبیعت کچھ ایسی ہی ہوئی ہے کوئی کام کرنے کوئی دل نہیں کرنا ابھی کچھن کے بھی ڈیپ کلیننگ کرنے والی ہے دیکھیں ساری ویجٹیبلز کے سارے پیکٹے سے پڑے میں تو سیٹنگ تھوڑی بہت کرنے والی ہے انشاءاللہ ہستہ ہستہ میں نے گوشت بھی ہو دیا آج میرا ارادہ ہے پلاو بنانے کا دیکھتی ہوں بیف پلاو بناؤں گی بریانی اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی گارنیر کا ہیر کررہ تکیب میں ایک ماہ ہو گیا مجھے لاکر رکھے ہوئے اور میرا بالکل کچھ سردی کی ویسی دل نہیں چاہتا کچھ اب طبیعت خراب ہوگی اور دوسرا میرے پاس اس کا اپلیکیٹر نہیں ہے میرا اپلیکیٹر جب خریدنا ہے تو وہ لوں گی تو پھر انشاءاللہ جی بال بھی ڈائے کریں گے کیونکہ میں نے کافی پانچ ماہ ہو گیا پاکستان سے جب میں آئی تھی دل میں کر کے آئی تھی اور اب کافی روٹس آگئی ہیں تو میرا ارادہ ہے اور کلر کی شیڈ بھی میں نے ٹھوڑا چینج کیا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی مجھے اپلیکیٹر ملتا ہے تو میں اس کو اپلائے کرنے کی کوشش کر لوں گی کیونکہ ویسے ہی دل نہیں چاہتا سردی بھی اتنی ہے تو عجیب سی سستی ہے روزانہ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھاگ دور میں روٹین کچھ ایسی ہے کہ اپنے لئے ٹائمی نہیں ملتا مجھے سکن کیا ہیر کیا کچھ بھی کوشش کرتی لیکن اتنی خاص کرنی پاتی ابھی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں میں دیکھ پاکستان سے مساجر میں زیادہ یہ یوز کرتی تھی پاکستان میں زیادہ اگر میں ہاتھوں کا استعمال کروں میری رسٹ میں درد شروع ہو یہ سیل کے ساتھ چلتا یہ میں نے دراز سے آن لائن شاپنگ کی تھی تو میں نے وہاں سے مانگویا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو آن کریں گے تو یہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے اس میں دو ہیں اپنی مرضی ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ اس کو آئی پہ کر سکتے ہیں لو پہ کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح چلتا ہے اس میں ایک برش ہے میں نے پہ دی آپ اس کے ساتھ کیونکہ آپ موکی چیز پہ پہ استعمال نہیں کر سکتے ایک یہ ہے اس کا سوپ سا فام یہ زیادہ میں سکربنگ کیلئے یوز کرتی ہوں اور یہ یوز نہیں کیا لیکن اس کا کلر خراب ہو گیا یہ پہ کیلئے ہوتا مینی پہ کیلئے آپ اس کو یوز کر سکتے اس کا کلر خراب ہو گیا میں اس کو یوز نہیں کیا اس کے ساتھ یہ ہے اس کے کلر پہ میں زیادہ تر اس کو یوز کرتی ہوں کیونکہ گولڈ میں ہے تو یلو کلر ساف ہی نہیں ہوا ایس میں ساتھ ساتھ واش کرتی رہتی اور یہ مساج ہے مساج کریں گی مساج کریں اس کے ساتھ مساج بڑا اچھا ہوتا اس کا ہی ہی نیو آرہے ہیں مارکیٹ میں کافی اچھے ہیں ان کے اندر زیادہ چیزیں ہیں میں تو بہت عرصے پہلے منگوایا تھا اس طرح سے یہ نکل جاتا اس میں سے اور یہ دیکھیں اس بچے چلے گئے تھے اپنے بابا کے ساتھ گھوم نے تھوڑی دل باہر کیونکہ آج ہم کئی اور نہیں گئے تو بچے ساتھ ہی سائیکلنگ کرنے چلے گئے تھے کافی عرصہ ہو گیا تو بس ایسی ہی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کیجئے گا کمیر باکس میں ضرور کمیٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں انشاءالل ملوں گی آپ سے پھر کسی نئی مزے کی ویڈیو میں تب تک رکھ گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ